بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا خوست ایم ایس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواتین حضرات آج جو ہم اس فیڈیو میں بات کریں گے اس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسط رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ رحمتوں کو گننے بیٹھیں تو آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کونسی اپنی رحمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں لیکن ایک ہم انسان ہیں کہ کیا اسی ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو اس دولت پر سام بن کر بیٹھ گئے ہیں اس کو خرش کرنے نہیں مانتے لوگوں کو جو ہیں زلیل و رسوہ کرتے ہیں اور خود جو ہے وہ عزت طلب کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دی ہے تو آپ دوسرے اپنے سے جو نیچے یہ تبقہ ہے کم تبقہ ہے اس سے بھی آپ عزت سے پیش آئے آپ سے جو بڑے ہیں ان سے بھی آپ عزت سے پیش آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو آپ وہ قریبوں پر خرش کریں جو موتاج ہیں ان پر خرش کریں اپنے گھر والوں ہیں ان پر خرش کریں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دے دیئے ہیں آپ اس کو پورا کریں جو قرآن مجمع اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو پورا کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں دین اسلام کے راستے پر چلیں اللہ تعالیٰ کے رسی کو جو ہے مصبوطی سے تھام لیں اور آپ اس میں تفرقے میں محمد پڑھیں تو آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اسے پشلی قوموں کا جائزہ لیں تو پشلی قوموں میں آپ دیکھیں گے کہ پشلی قوموں نے جو بھی گناہ کے کام کیے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے دشمتہ وہ فیرون اس کے علاوہ حضرت موت علیہ السلام کی جو قوم ہیں آپ دیکھیں وہ کس قدر گناہ نے گلوستے اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر عذاب ناصل فرمایا اور آپ دیکھیں کہ اب بھی جو ہے آج کل کی دنیا میں کس قدر جو ہے وہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ شاید جو ہے یہ بندہ جو ہے میری راہ کی طرف جو ہے راحت ہو جائے تو میں اس کو بخش دوئیے مجھ سے توبہ کریں میں اس کی توبہ قبول کروں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتی ہیں آپ سوچیں ذرا اگر پرانی قوموں کی طرح ہی ہمیں مہمارے پر جو اسی وقت عذاب اللہ تعالیٰ کا ناظر ہو جائے تو آپ پر کیا بزرگی کبھی جیس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کو جو ہے اپنی رحمتی کی وقت عذاب کی رحمتی ہیں آپ کو طولت کون دیتا ہے اطا کرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اطا کرماتا ہے آپ کو شہرت کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اطا کرماتا ہے وَطُعِذُّ مَنْتَشَا وَطُعِذُّ مَنْتَشَا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت جی جس کو چاہے زندت دیں وہ اللہ تعالیٰ کی برضی ہے اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں جو ہے ہر انسان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے تو خواتین اس راہ دیکھیں حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ اللہ تعالی ایک شاہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے راہ دکھائی اور جس کی میں نے رہنمائی کی پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو تاکہ تم کو سیدھی راہ دکھاؤ ہمیں کوئی بھی زندگی میں مشکلات پیش آئیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالی سے رجوع کریں اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راستہ دکھائے ہی دین السرات المسلم دعا کرتے ہیں ہی دین السرات المسلم تکیمی اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کے راستے چلا جن پر تیرا انام ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا انام ہوا قواتی نظرات دیکھیں ایک پر مزید فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے گنی اور بے پرواہ کر دوں اللہ تعالیٰ کے اختیار نہیں ہے بس تم سے سوال کرو تو میں تم کو رزق عطا فرماؤں گا آپ اللہ تعالیٰ سے مان کرتا دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے آگے ہے کہ تم سب سے گنہگار ہو مگر وہ شخص جس کو میں نے بچا لیا بس جو تم میں سے یہ جانتا ہے کہ میں مغفرت اور بکشش کی قدرت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور گناہ معاف کرنے میں کچھ پرواہ نہیں کرتا خواتین مزید اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک اس کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک آدمی نے جو ہیں وہ سو قتل کی ہیں لیکن اس کے بعد بوجھا کہ کوئی ایسا رستہ ہے جس سے میری توبہ کروں تو قبول ہو جائے تو اس میں وہ ویڈیو جو ہے آپ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس میں بھی آپ کو جو اللہ تعالی کی رحمت کے جو ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گی خواتین وزرات اللہ تعالی ہی دیکھیں اللہ تعالی ہر چیز پر قابل ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قابل ہے وہ جسے چاہیں دولت دے دیں جسے چاہیں شہرت دیں جس کے چاہیں گناہوں کو معاف کرتے ہیں جس کے چاہیں زندگی بھر کے جتنے بھی اچھے مال کی ہیں وہ پل بھر میں ضائع بھی ہو سکتے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی غنتی پر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ جو ساری زندگی گناہ بھی کرتا آیا ہو اور اگر وہ اپنی سچی نیت کے ساتھ یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالی ماف کرنے والا تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو خواتین اس رات یہ اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی اگر آپ کو کچھ چیز دنیا میں عطا کرتا ہے تب آپ کو چاہیے کہ اس کا زیادہ شکر عطا کریں اللہ تعالی کا اور اگر اللہ تعالی آپ کو وہ چیز نہیں عطا کرتا یا کہ اس میں کچھ تاخریر ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالی سے قطع ہی موں نہ مت موڑیں بلکہ اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اور پھر دیکھئے گا کہ آپ اللہ تعالی کی رحمت آپ پر کس قدر ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے آلٹرنیٹ اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملے تو اس کے آلٹرنیٹ کوئی ایسی چیز عطا فرما دے گا جو آپ نے گمان بھی نہیں کی ہوگی اور وہ آپ کے لئے کس قدر بینیفیشن ہوگی یہ اللہ تعالی ہی بہتر چاہتے ہیں خواتین اس رات اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر تمہارے پہنچ جہاں وہ پچھلے پچھلے تمہارے کمزور اور توانہ سب انسان اور جنات متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو یہ متقی میری سوطنعت اور حکومت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے یعنی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر تمہارے پہلے اور پچھلے مرد اور زندہ تمہارے کمزور اور توانہ سب انسان اور جنات گناہگار اور فاسق ہو جائیں تو میری حکومت اور میری سوطنعت میں سے یہ اجتماع ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتا یعنی یہ سب فاسق گناہگار اور اللہ کی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے خواتین اس رات اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمام مرد اور زندہ تمہارے کمزور اور توانہ سب انسان اور جنات ایک مقام پر جمع ہو کر ایک اپنی اپنی آرزویں اور امیدیں مقسم مانگیں مانگیں اور میں ہر ایک سائل کی جو ہے وہ فائش پوری کر دوں تو میری سلطنت اور میرے خزانوں میں اتنی کمی نہ ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر پر سے گزرتے ہوئے ایک سوئی سمندر کو دبو کر اٹھا لے اور اس میں سے کچھ نمی یا تری آ جائے یہ اس لیے کہ جو موجود اس لیے کہ جو کا مالک ہو سخاوت دنے والا ہو اپنی خدای میں تنہا اور اکیلا ہو میری عطا اور میرا دینا صرف میرا ایک حکم کر دینا ہے میری پکڑ اور میرا عذاب بھی صرف میرا ایک حکم کر دینا ہے جب میں کسی کسی بھی شائع کی موجود کا ارادہ کرتا ہوں تو میرا صرف اسی قدر کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ شائع ہو جاتی ہے یہ سورہ یاسین کی آخری آیت بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہی بتایا گیا تو خواتین و زباد اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی قادر مقلق ہیں ہر چیز پر قادر ہیں اگر آز جو ہے اللہ تعالی کہ آپ کہہ گے کوئی بندہ بھی جو ہے ملماب کرے اللہ تعالی کی جو ہے برابر نہیں کر سکتا اللہ تعالی جس کو چاہے جب چاہے کوئی چیز عطا کر دے اور جس سے چاہے جو کچھ چیز سے اسے واپس لے دے اللہ تعالی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کون سا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے کس حال میں ہے اور اس کی نیت کیا ہے یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالی جانتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی جو بھی رحمتیں اللہ تعالی کی ہم پر ہوتی ہیں اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو رحم نہیں ہوتی دھومیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی سے کیونکہ اللہ تعالی ہی بہتر چاہتے ہیں کہ کون سا انسان جو ہے وہ کس قابل ہے دیکھیں اللہ تعالی کی نظر میں جو ہے ویسے سب انسان برابر ہی ہیں لیکن بہتر کون ہیں وہ ہی ہیں جو متقی اور پرہیسکار ہیں خواتین ازراد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی اشارت رماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دعا نہیں کرتا میں مجھے اس پر غصہ آتا ہے تو ہمیں زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں تکلیفیں بھی ملتی ہیں تو ہمیں اللہ تعالی سے جو ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالی اگر آپ کسی مشکل میں ہے تو اب اللہ تعالی سے جو ہے اپنی مشکلات بیان کریں اللہ تعالی سے سچے دل سے جو ہے آپ دعا مانگے کہ اللہ تعالی میرا فلا کام سوار دیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالی جو ہے آپ پر کس قدر آپ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالی آپ کے وہ کام ہی سوار دے گا اور آپ کی جو ہے اس میں بھرپور اخلاص ہونا چاہئے خلوص نیت کے ساتھ آپ کو کام کرنا چاہئے تب ہی جا کر آپ دیکھیں کہ آپ کی دعا اللہ تعالی انشاءاللہ وہ ضرور قبول کریں گے اللہ تعالی اپنی بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ جو ہے مجھ سے میرے پاس آئے گا مجھے یاد کرے گا مطلب یہ کہ مجھ سے اگر گناہ توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں گا تو یہ اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں دیکھیں اتنے گناہ کے باوچود بھی بہت سارے لوگ دن میں دیکھیں کہ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالی اس کو سزا نہیں دے لیکن اس کی پکڑ ضرور ہونی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ہے جو جڑے رہیں اللہ تعالی نے جو احکامات ہیں اس کو بجا لائیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس پر من پیرا ہوں پھر جاکا جو ہے میں اللہ تعالی کی رحمتیں ہم پر ہوں اور جب آپ کو رحمت اللہ تعالی کوئی برس برس دے جائے تو آپ اللہ تعالی کا ضرور شکر ادا کریں اور نہ ملنے پر جو ہے آپ ناراض کی قیاموں مت موڑیں بلکہ اس پر سفر کا مساہرہ کریں تو خواتین اس رات اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالی سے آپ مانگتے رہیں دعا کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کو انشاءاللہ ضرور ادا کرتا رہے گا اور دیکھیں گا کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ کی مشکلیں جو ہیں آپ کی چھٹکیوں میں ہر مشکل سے آپ کو انشاءاللہ آزاد ملے گی باقی خواتین اس رات اس حوالے سے آپ کی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اگر آپ کو ہماری آج کی پسند آئے تو دوست ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ آپ کو مارے ویڈیو کیسے لگی اس کے علاوہ مزید اچھے کسی دیکھ دیکھ ہمارے چینل پر وزیٹ کر ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی پائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اب ہوگی ملاقات آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک اور دعا میں یاد رکھی جزا اللہ خیر السلام ورحمت وبرکاتہ